آبودین گوری جو ایکس چیئرمن تھے ان کے جو ڈرائیور تھے ان کی وائف کو چناؤ لگیا ہے اور جو ان کو جو ہے ان کے وصال میں ملی ہوئی ہے وہ سیٹ تو ہمارے نگر کی یوہوں نے ان سے سوال کیا تو اس طریقے سے ان کو ماں بہنوں کی گالیاں دی گئی تو وہ بہت زیادہ ڈرے ہوئے ہیں اور کچھ بھی بولنے کے لیے تیار نہیں تو آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس بار بی جی پی کی سیٹ ٹانڈے سے خطرے میں ہے میں کہہ رہا ہوں جی مقابلے میں نہیں آپ کہہ رہا ہوں خطرے میں اس میں جو ہے یہ لوگ اپنے اپنے گھروں میں پیک ہو گئے انہوں نے پیچھے پلٹ کر نیز دیکھا اس میں یہاں پہ ہمارے جو ایک لیڈر ہیں بھاجی سرکراز آلم صاحب انہوں نے ہماری قیادت کری اس وقت ہم جی کیا نام ہو آپ کا میرا نام عبدالفالد تو بتائیں کچھ ٹانڈے میں کیسا وکاس چاہتے ہیں کیا چاہتے ہیں ہمارے لیڈرز نے کہ آج کا جو یوہا ہے اتنا ڈرہ ہوا ہے کہ وہ کوئی بھی بات بولنے سے کترہ رہا ہے کیونکہ یہاں پہ جو راجنیتی ہے وہ بدلے کی بھاونہ سے ہے آج جو لوگ ہمارے بیچ اپنا ووٹ کا حق جتا رہے ہیں یا مانگ رہے ہیں اس بار حاجی سرکراز آلم کی جو وائف ہیں میدان میں ہیں سائبہ سرکراز آلم ان کو ہی چننا ہے سارے یوہاں ان کے ساتھ ہیں انشاءاللہ وہ آزاد امیدوار کے طور پر انہوں نے اپنا نامانکن کر دیا ہے اور وہ ہی اس بار جیتیں گی یہاں میرات جہاں کو تو سنائے ان کی اچھی پوزیشن ان کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا ان کی تو بات ہی نہیں کریں وہ تو مقابلے میں نہیں ہیں وہ مقابلے میں نہیں ہیں ان کو پاندازہ ہو جائے گا کہ انہوں نے جس طریقے سے میرے یوہاں کو جو ہمارے نگر کے بھوششے ہیں اتنی بری طریقے سے روندہ ہیں کوئی ہمارے نگر کے یوہوں نے ان سے سوال کیا تو اس طریقے سے ان کو ماں بہنوں کی گالیاں دی گئی ہیں تو وہ بہت زیادہ ڈرے ہوئے ہیں اور کچھ بھی بولنے کے لیے تیار نہیں ہیں اس بار جو ان کا بدلہ ہوگا بوٹ کی چوٹ سے ہوگا اور ان کو اندازہ لگ جائے گا اس بار جو ہے ان کا تو وہ میدان میں ہی نہیں ہے یہ سمجھ لی تو آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس بار بی جی پی کی سیٹ ٹانڈے سے خطرے میں ہے میں کہہ رہا ہوں جی مقابلے میں نہیں ہے آپ کہہ رہے ہو خطرے میں میں کہہ رہا ہوں کہ وہ مقابلے میں نہیں ہے ان کا کوئی مقابلے ہی نہیں ہے وجود ہی نہیں ہے وہ پہلے چناؤ کا بھی لڑے پہلی بار میدان میں ہے وہ جو ہے شابوتین گوری جو ایکس چیئرمنت ہے ان کے جو ڈرائیور تھے ان کی وائف کو چناؤ لڑ گیا ہے اور جو ان کو جو ہے ان کے وزیسال میں ملی ہوئی ہے تو پتہ لگ جائے گا ان کو پہلا چناؤ لڑ رہے ہیں سکے بھائی انجی ٹی وی سے بات کرنے کے لیے شکریہ اور آپ کو ہمیشہ بھاج بہ سے لڑتے ہیں اس بار کیسا رائے گا آپ آزاد لڑ رہے ہیں اس بار بھی ٹکٹ کٹ دیا تو کچھ لوگوں نے اس بار بھی ٹکٹ کٹ دیا کچھ پیسہ ہو سر لے گا ٹکٹ کٹ دے کی بجا کیا رہی ہے بجا کچھ نہ ہے تھوڑو کچھ لوگ پارٹی میں غلط آگا ہے تو ویور صاحب نے دیکھا کہ اس وقت پبلک کی اور یہاں کے جو لوکل لیڈران ہیں ان کی کیا رائے ہیں اور ہم نے آپ کو دکھایا یہ جو آپ کچھ وکاس کا کام دیکھ رہا ہے یہ دو ہزار بارہ سے دو ہزار سترہ تک شاہب الدین غوری صاحب دو چیئرمین تھے ان کی ٹائم میں ہوا یہ پانی کا ٹینک اور یہ چوڑا روڈ اور اس کے سامنے یہ جو بڑا سا کالیج بنایا ہے یہ ان کے دور میں ہوا تو ہم اپنی بات کو یہی ختم کرتے ہیں سر آپ ہمیں بتائیں گے کہ کتنے چیئرمینی کے پرچے بھرے گئے یہ سر چیئرمینی کے ٹوٹل پرچے 23 آئی ہیں 23 یہ سب ٹانڈے بادلی کے ہی ہیں سر ہاں سارے ٹانڈے بادلی کے ہی ہیں اچھا تو آپ کتنی پرتکریہ کتنے دن چلے گی سر اس کو فائنل کرنے کے لیے فائنل کرنے میں کل ہمیں انتیسٹرودنی کریں گے اور پرس آفر ان کو چناب چنے دے دیں گے اس کے بعد پھر بیلٹ پیبر چھپنے کو دے دیں گے تو پروگرام تو ہمارا جلے گا باقی چناب چار تاریخ ہو دیں اچھا سر یہ جو چناب چن ہے یہ اپنی مرضی سے لے سکتے ہیں یا آپ لوگ دیں گے نہیں یہ اپنی مرضی سے مان سکتے ہیں ہم اس پر بچار کر سکتے ہیں اگر پہلے کسی نے نہیں لیا ہوگا وہ چناب چن میں تو ان کو دیا جا گا الفائٹیکل ہی دیا جا گا اچھا اب دیکھیں گے ابھی تک یہ لوگ کار اگرست ہیں مطلب کام کرنا ہے مصروف ہیں اور یہ اتنے بیزی رہے اتنی بیزی رہے کہ ان کے سامنے جو پانی کی بوتلے رکھی ہیں وہ بھی پوری خالی نہیں ہو پائی ہیں اور انہیں کھانے کی بھی حرصت نہیں ملی اور جو کینڈی ڈیٹس آئے تھے شاید انہیں اتنا محصر نہیں ہوا کہ وہ ان لوگ کے لیے کھانا بھی لے آتے اپنے پرشار کے لیے لوگ جا سکتے ہیں بائک پہ بیٹھ کے دو دو تین تین لوگ چار لوگ جو گھر گھر جا کے پرشار کر سکتے ہیں لیکن دیادہ بھیڑ نہ لگائیں اور تھانے دار صاحب جو ہیں یہاں کے پچوری صاحب انہوں نے بتایا تھا کہ ہم قانون کے لیے بہت سخت ہیں اور سختی سے پالن کریں گے چاہیں وہ کسی بھی پارٹی کا ہو ہم اس کے لیے بہت سخت ہوں گے اور قانون تو ہم اس کے لیے بہت سخت ہوں گے پالو کرتی ہے یا اس میں کچھ کو چھوٹ دیتی ہے یا اس کے ساتھ ریایت کرتی ہے ہمیں لگتا ہے کہ یہاں پر ہم اس سے ہاں بنے رائیں گے جب تک ٹھانے کی چناؤں نہیں ہو جاتے اور ہم اس کی پل پل کی خبر یہاں سے لے کے پوری انڈیا میں دیں گے اور ہر آفیس کو چاہیں وہ کمیشنر آفیس ہو چاہیں وہ پی ایم ہو ہو چاہیں وہ سی ایم آفیس ہو ہم سب کو یہ اپنی ویڈیوز ٹیک کریں گے تاکہ سب کو ایورنیس رہے اور پبلک کے ساتھ بھی ہم رابطہ بنا کے رکھیں گے کہ پبلک کا کیا رجحان ہے ڈانڈا بادلی اتر پردیش ہندوستان سے میں آر یار خانہ لیک نگ ٹی وی اور نگ ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں نگ ٹی وی The Voice of Common People